موسیقی کوئٹا سمیت بلوچستان میں بارش اور شدید برف باری کوزکس ٹاپ کانمترزائی مسلم باق سیارت سجانوی زوب میں برف باری سیارت سجانوی اور زیارت ڈومیارا روڈ برف باری کی وجہ سے بند کوزکس ٹاپ اور کانمترزائی بھی بند کر دی گئی ہے پی ڈی ایم اے نے برف ہٹانے کا کم شروع کر دیا کوزکس ٹاپ کلابداللہ ہرنائی شہرک میں موصلہ دار بارش سے ندی دانوں میں تغیانی پی ڈی ایم اے نے الرٹ شاہی کر دیا گزستہ روز کی نسبت کورونا کیسز میں نمائے کمی ملک میں کورونا کے مزید 6540 کیسز رپورٹ مصبت کیسز کی شرح 11.1 صفر فیصد ریکارڈ گزستہ روز شرح 13 فیصد تھی 24 گھنٹوں میں وائرس مزید 12 افتات کی زندگیہ نکل گیا کورونا کے ایک ہزار پچپن کورونا مریضوں کی حالت تشویش نات انسی او سی کا زیادہ شرح والے شہروں میں سکولز بد کرنے کا فیصلہ بارہ سال سے زائد عمر طلبہ کے لیے ویکسین لگانی کی مہم چلائی جائے گی اومیکرن سے متاثرہ شہروں کے تعلیم اداروں میں کورونا ٹیسٹ کیے جائیں گے پی ایس ایل میں شامل تین کھلاریوں سمیت آج افراد کرونا سے متاثر کھلاریوں اور سٹاف کے ارکان کو کرنٹی نہ کر دیا کیا ٹیسٹ کی رپوسٹ مجھمن آنے پر کھلاریوں اور سٹاف کی ہوتیل دوسری رپورٹ منفی آنے کے بعد چوبیس جنوری سے پریکٹس شروع ہوگی برطانیہ میں کورونا پابندیہ ختم سکولز اور عوامی مرکمات پر ماسک لاس بھی نہ رہا کوویٹ پاسپورٹ بھی ختم آرلینڈ کا بھی آئندہ ہفتے پابندیہ ختم کرنے کا اعلان صورتحال نورمل قرار سپین نے کورونا کو عام فلو کے طور پر تسلیم کر لیا نوے فیصد آبادی کو ویکسنگ لگانے والا پہلا ملک بن چکا بھارتی ریاست آمیل ناڈو میں کل سے لوک ڈاؤن کا نفاظ ہوگا نئے دلی میں کورونا کیسز کے باعث ویکنڈ کا فیوڈ جاری دنیا میں کورونا کے مزید لاکھوں کیسز رپورٹ امریکہ میں یومیاں پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائر کیسز سامنے آگئے فرانس سے مزید چار لاکھ اور بھارت میں تین لاکھ پینتیس ہزار سے زائد افراف میں وائرس کی تصدیق ہو گئی اٹھالی برازیل سپین اور جرمنی میں ایک ایک لاکھ سے زائد کیسز برطانیہ میں بھی پچانویں ہزار سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے دنیا میں کورونا کیسز کی مجموعی تعدہ چونتیس کروڑ تریسٹھ لاکھ اور امواد چھپن لاکھ سے تجاوز کر گئی سلامتی کانسل تقسیم ہے کوئی اہمیت نہیں رہی یو این سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریز کہتے ہیں میرے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہم صرف قاہل کر سکتے ہیں مسالحت کرا سکتے ہیں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا رکنے ممالک پر منحصر ہے امید ہے روس رکرین پر حملہ نہیں کرے گا دنیا کرونا موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث بتر ہو گئی ہے ایشیا مارکیٹ میں ایل این جی کی قیمتوں میں کم ہی قیمت دائیس ڈالر ایم بی ٹی یو کم ہو گئی ہے قیمت میں گزشتہ ہفتے سے تیس فیصد کمی آئے نیوز ایجنسی کے مطابق چین کے نئے ٹینڈرز کے اجرا سے ایل این جی کی قیمتوں میں کمی ہوئی چین کے سنو پیک کمپی روہ سال ایل این جی کے پینتالی سپلیمنٹس فروخت کرے گی جیولین تھرو ایتھلیٹ اولمپیان ارشد ننیم کو جنوب ایفریقہ بھیجنے کا فیصلہ عالمی کوچ کے نگرانی میں اہم مقابلوں کی تیاری کریں گے ایتھلیٹکس فیڈریشن نے ارشد ننیم کے ویزے کی دخواست دیتی قومی کھلاڑی یاسر علی بھی ارشد ننیم کے ہمراہ جنوب ایفریقہ جائیں گے آسٹریلین اوپن میں دفاعی چیمپین جاپان کی نومیو ساکا اپسیٹ شکست کے بعد ایونٹ سے باہر یوکرین کیلینہ بھی ہار گئیں آسٹریلیا کی ایشلے بارٹی اگلے درامن میں پہنچ گئی سپین کے رائفل لیڈال اور بیلا روس کی وکٹوریا آسٹریلین اکا نے بھی پری کورچر فائنل میں جگہ بنا لی پی ایسل سیون کا بیلا سچنے میں صرف پانچ روز باقی کاراچی میں پی ایسل ٹرافی کی رونمائی کی گئی پی ایسل سیون کی آفیشل گانی کی ویڈیوز سامنے آگئیں شاہد آفریدی کہتے ہیں وہ کوئٹر گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرنے کے لیے تیار ہیں مختلف شہروں میں کئی ہلکی اور کئی تیز بارش کا سلسلہ چاری ہے خصور گجرہ والا اور چونیاں کورٹ رادا کیشن رنالہ خورت میں بارش کے باعث شدت پڑ گئی ہے مہکمہ موسمیات نے آج دن بھر بارش کی پیش کوئی کرتی ہے خصور گجرہ والا پھول نگر چونیا میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ موسم سرما کی بارش سے سردی کی شدت بڑھ چکی ہے کوٹ رادا کیشن رنالہ خورت اختر آباد ٹربہ سلطانپور میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی گجرہ والا کے موسم کا کیا حوالہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے رفیق مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق مغل آگاہ کیجئے گا گجرہ والا میں بارش کا سلسلہ کب سے جاری ہے آج بھی کل گزشتہ ایک ہفتے سے سیاہ بادل جو ہیں وہ گجرہ والا کی فضاؤں پر چھائے ہوئے تھے تو بالاخر آج جو ہیں وہ بادل کھل کر برس رہے ہیں موصلہ دار بارش جو ہے وہ گجرہ والا میں اس وقت بھی جاری ہے صبح پانچ بجے کے قریب جو ہیں وہ کالی گٹائیں آسمان سے برسنا شروع ہوئی ہیں تو ابھی تک جو ہے وہ موصلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور میکمہ موسمیات کے مطابق پورا دن اسی طرح سے بارش جو ہے وہ برس دی رہے گی موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہو چکے ہیں نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیرے آب آ چکے ہیں مادل ٹاؤنوں سیٹلیٹ ٹاؤن اس کے لئے وہ بھاگبان پورا گرجاہ کا علاقہ ہے وزیر آباد کاموں کی نشارہ ورکان بانڈوں کا علاقہ ہے یہ وہ تمام علاقے ہیں جہاں پر اس وقت شدید بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بہت سے ایسے علاقے ہیں گلہ کمہارا مالا عالم چوک کا علاقہ ہے اس کے علاوہ حمید پورا کا علاقہ ہے جہاں پر رشید کلنی کا علاقہ ہے کہ جو علاقے جو ہیں وہ زیرے آب آ چکے ہیں پانی جو ہے وہ گلیوں میں کیکی فٹ جو ہے وہ کھڑا ہو چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں مگر بارش جو ہے وہ پورا دن اسی طرح سے برسے گی موسم جو ہے وہ سرد ہوتا چلا جا رہا ہے تھنڈی ہوائیں بھی اس کے ساتھ چل رہی ہیں شہری جو ہے وہ ٹھٹر رہے ہیں موسم تو بہت اچھا ہے سوہانا موسم ہے لیکن نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیرے آب آ چکے ہیں بہت سے علاقوں میں پانی جمع ہے واسا کا حملہ جو ہے وہ کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آیا ہے کیونکہ مہکمہ موسمیات نے یہ بادل برسنے کی پہلے ہی پیشنگوئی کی تھی لیکن اس کے باوجود کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے گے تو وہ موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے موصلہ دار بارش جو ہے وہ برس رہی ہے پورے شہر میں پورے گجران والا کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور آسمان سے اپنے رحمت جو ہے وہ مسلسل برس رہا ہے ابھی بھی شدید بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی جو ہے وہ معمول سے کم ہے شہری جو ہے وہ سڑکوں پر نظر نہیں آرہے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہے گوندلان والا ہڈا پر جو ہے وہاں پر بھی کےکی فٹ جو ہے وہ پانی جمع ہو چکہ سیال پورٹ روڈ جو مین روڈ ہے گجران والا کا وہاں پر بھی پانی جو ہے وہ کافی زیادہ گجران والا کا بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے رفیق مغل اپ ڈیٹ تھے شکریہ